ہیلو دوستو ایک بار پھر سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل پڑھائی کی باتیں سنیل سر کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پراب کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آئیے دیکھتے ہیں بھاگ ایک خوج کا آقلن اس ویڈیو میں ساتھ ہی نے بچوں کو برابر سمہوں میں وستوں کو باٹنے کے لیے یہ سوال دئیے ایسا سوال جو کی وستوں کو برابر باٹتے ہیں ان میں سے وہ سوال چنے جو اس ادیش سے کے لیے صحیح رہیں آپ ایک ہی وقل پر چن سکتے ہیں ہم کے والے ایک ہی وقل پر چن سکتے ہیں حسین کو چوبیس برفیاں ڈبوں میں بھرنی ہے ایک ڈبے میں چار برفیاں ہی آ سکتی ہیں حسین کتنے ڈبوں میں برفیاں بھر پائے گا کیونکہ اس میں برفیاں کو نہیں باٹا جا رہا ہے ڈبے ڈھونڈ رہے ہیں تو اس لیے پہلا اپسن غلط حسین کو چوبیس برفیاں ڈبوں میں بھرنی ہے حسین کے پاس ایسے ڈبے ہیں جن میں دس پندرہ آڑ برفیاں رکھی جا سکتی ہیں برفیاں کتنے ڈبوں میں بھری جا سکتی ہیں یہ اپسن بھی غلط ہوگی ہے اس میں بھی نہیں باٹ رہے حسین کو چوبیس برفیاں ہے چھے ڈبوں میں بھرنی ہے ہر ڈبے میں برابر ہونی چاہیے ہر ایک ڈبے میں کتنی برفیاں آئیں گی تو اس برابر باٹنے کا یہی ہو گیا ہمارا اپسن ہم چوتھے اپسن کو پڑھیں نہیں کیونکہ ایک ہی اپسن چننا ہے آپ کا بکلپ صحیح ہے آگے بڑھتے ہیں میری نے پرسن ایک میں دیئے گئے سوال کو کچھ اس طرح حل کیا دیکھئے یہ اٹھارے وہ دیئے ہیں آکرتیاں انہیں پھر بانٹنا ہیں تو اس حل کو دیکھ کر آپ میری کی سکسک کو اس کے ساتھ کونسی سمجھ پر کام کرنے کے لئے سلح جائیں گے برابر بانٹنے کی سمجھ بھاگ کی کلن ودھی کی تکریہ کی سمجھ بھاگ کرنے کی سمجھ برابر سموں میں بانٹنے کی سمجھ تو اس میں دیکھئے برابر کے سموں ہیں کتنے سموں ہیں چار سموں اور برابر کے سموں بانٹنے کی سمجھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا اپسن صحیح ہوا آگے بڑھتے ہیں سوہم نے اپنی کقصہ میں بچوں کو ایسے سوال دیئے ایک کقصہ میں بچوں نے سموہ میں کام کیا ہر سموہ میں پانچ بچے ہیں اور ایسے سات سموہ ہیں تو بتاؤ کہ کقصہ میں کتنے بچے ہیں ایک کقصہ میں 35 بچے ہیں جنہیں سموہ میں بانٹا جا رہا ہے اگر ہر سموہ میں پانچ بچے ہیں تو کتنے سموہ بنیں گے ایک کقصہ میں 35 بچے ہیں جنہیں سات سموہ میں بانٹا جا رہا ہے بانٹا گیا ہے ہر سموہ میں کتنے بچے ہوں گے سوہم کے اس طرح پڑھانے کا کیا ادیش شہ ہو سکتا ہے آپ ایک ہی بکلپ چن سکتے ہیں گناہ اور بھاگ کے سمبند کی سمجھ پر کام کرنا گناہ کے سوالوں کا ابھیاز کرنا عبارتی سوال کروانا سوال میں کل سموہوں کی سنکھیا اور ہر سموہوں کی ماترہ سے پہچان کروانا دیکھئے پہلا جو اپسن تھا اس میں تھا ایک کقصہ میں بچوں کے سموہوں میں کام کیا ہر سموہ میں پانچ بچے ہیں ایسے سات سموہیں تو بتاؤ کقصہ میں کتنے بچے ہیں اس میں تو گناہ ہیں جبکہ اسی سوال کو جو اُلٹ کر دیا تو اس میں بھاگ ہے اس طرح سے گناہ اور بھاگ کے سمبند کو سمجھ پر کام کرنا خیال آ رہا ہے یہ ہمارا پہلا اپسن صحیح ہو جائے گا آگے بڑھتے ہیں ان دونوں سوالوں میں سے کونسے سوال میں بھاگ گناہ کی اُلٹ پکیلیا کی طرح ہے آٹھ جنوں کے ایک پریوار میں ایک مہینے میں بہتر کلو دودھ استعمال ہوتا ہے پریوار کا ہر سجد سے کتنی کلو دودھ کا استعمال کرتا ہے دوسرا عویدہ کے پاس اٹھاسی کتابیں ہیں جنہیں وہ بکسوں میں بھر رہی ہے اگر ہر بکسے میں دس کتابیں ہی آسکتی ہیں تو ایسے کتنے بکسے بھریں گے دوسرا اپسن تو غلط ہے پہلے ہی اپسن میں بھاگ اور گناہ کی اُلٹ پکیلیا دکھائی جا رہی ہے ہمارا اپسن صحیح آگے بڑھتے ہیں پیٹر نے عویدہ والے سوال کو کچھ اس طرح حل کیا آپ کے انصار پیٹر کو کن چیزوں پر دھیان دینے کی جورت ہے سنکھیاؤں کو گھٹانے میں نہیں جی اسی میں سے دس گھٹا رہا اوپر کی طرف کو گھٹا رہا ہے تو ستر بچا رہا ہے بھاجے اور بھاجے کو پہچاننے میں بھاگ کی کلنویدی میں بھاگ پل کو صحیح پہچان کرنے جی ہاں بھاجے اور بھاجے کو پہچاننے میں اس نے جو ہے انہیں صحیح اسٹھان پر نہیں رکھا ہے تو ہمارا دوسرا اپسن ہی صحیح ہو جائے گا ہمارا تصیبہ آگے بچوں کے لئے گھٹا گھنا بھاگ بھاگ کا چن اور مانک کلنویدی کے بیچ سممند بنانا کیوں جروری ہے آپ ایک سے ادھیک بھی کلچن سکتے ہیں سنکھیاؤں کا بھاگ کرنے کے لئے کلنویدی کو صحیح طرح سے لکھنے کے لئے پکریا کے اظہار پر چنوں کا استعمال کر پائیں گے مانک ویدی کی اور بڑھ پائیں گے تو اس کا تیسرا اور چوتھا اپسن صحیح پرتیت ہوتے ہیں دیکھئے سبمیٹ کرتے ہیں جی ہاں ہمارے تیسرے اور چوتھے اپسن صحیح ہیں امرتہ نے اپنی ققصہ میں کلنویدی کچھ اس طرح بچوں کے سامنے رکھی امرتہ بچوں یہ سوال کا پیمی لکھو چار سو اسی بھاگ تین اس کا حل ایسے لکھیں گے جنہوں نے بھاگ کر کے دکھائی بچوں کو بھاگ سکھانے سے پہلے کن افدانوں کی سمجھ ہونی چاہیے آپ ایک ہی وکرپ چن سکتے ہیں بھاگ کے سوال کو حل لکھنے کے ایک سنکھیا کو دوسری سنکھیا سے بھاگ کرنے کی بھاگ کے تچوں کی گھٹا گھڑا برابر سمہوں میں بھاٹنے کی تو ہمارا چوتھا اپسن صحیح ہے اس کا گھٹا گھڑا برابر سمہوں میں بھاٹنے کی آگے بڑھتے ہیں عمرتہ کی کقصہ کا ابلوکن کر رجنی جی نے انہیں سوالوں طریقوں اور حلوں پر بچوں کے ساتھ بات چیت کر کے بھاگ سکھانے کو کہا ایسا کرنے سے کیا ہوگا آپ ایک سے ادھیک وکرپ چن سکتے ہیں بچوں کا جہان بٹے گا بچے الگ الگ طریقے سیکھیں گے اپنی سوچ بتانے کے موقعیں ملیں گے بچے ایک دوسرے کی نکل کریں گے جی اس میں تو بچے الگ الگ طریقے سیکھیں گے کیسے اور انہیں اپنی سوچ بتانے کے موقعیں ملیں گے تو دوسرا اور تیسرا اپسن یہ ہمارا اپسن صحیح ہوئے آگے بڑھتے ہیں سمج جی نے اپنی کقصہ میں بچوں کو بینہ سیس والی گناہ پہلے سکھائی اور پھر سیس والی بھاگ سمج جی کے لیے آپ کیا سجھا دیں گے ایسے ہی سکھائیں بچوں کو سوال حل کرنے میں آسانی ہوگی سیس اور بینہ سیس کے سوال ساتھ میں دیں تاکہ بچوں کی پوری سمجھ بنیں پرنٹ سامکری بچوں کی پاتھے پستک سے جڑی ہو الگ الگ ہی سکھائیں کیونکہ کتابوں میں ایسا ہی دیا گیا اگر ہم ساتھ ساتھ سکھائیں گے تو ہماری سمجھ اچھی بنتی ہے اس لیے ہمارا دوسرا اپسن سیس اور بینہ سیس کے سوال ساتھ میں دیں تاکہ بچوں کی پوری سمجھ بنیں صحیح ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں جوڑ گھٹا اور گناہ میں پکیلیا کو دائیں سے بائیں اور کیا جاتا ہے لیکن بھاگ میں ہم بائیں اور سے دائیں اور بڑھتے ہیں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں بھاگ دونوں طرف سے کی جا سکتی ہے الگ الگ پکیلیا سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بھاجک کو یاد رکھا جا سکے نہیں بڑی سے چھوٹی سنکھیاں کی اور جا جا سکے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اسٹھانی امان کے نصار بھاگ کیا جا سکے یہ بھی نہیں ادھر سے بھی اسٹھانی امان کے نصار بھاگ کر سکتے ہیں حال میں کم سے کم چران ہوں جی ہاں چوتھا اپسن ہمارا صحیح پرتیزت ہو رہا ادھر سے ہم کریں گے تو چران ہمارے کم سے کم ہوں گے اس طرح سے ہمارا بکلب صحیح ہوا اور ہمارے دس کے دس پرسن ہم نے کیے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نئے بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ سب کو سب سے پہلے ملتی رہیں آپ سب کو نمسکر